بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں رانہ عبدالوحید خان اور آپ دیکھ رہیں جی عبدالوحید خان یوٹیب چینل آپ سب کو اس نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں بیٹھا ہوں جی یہ ٹیوٹا سالون گاڑی ہے یہ کوچ اس کو کہتے ہیں جی یہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں اسی گاڑی کے بارے میں ہم مکمل انفرمیشن لیں گے پہلے میں آپ کو گاڑی کا ریویو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ گاڑی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اندر ہیں جی ان سے بات چیز کریں گے کہ یہ گاڑی نیو کتنے کی آ رہی ہے جس کنڈیشن میں یہ گاڑی کھڑی ہے اس کنڈیشن میں گاڑی کی قیمت کیا ہے اور اس گاڑی کا کام کے علاق کیسے ہیں بچے تو بغیرہ کیا ہو جاتی ہے کیا اخراجات ہوتے ہیں کتنے اخراجات ہیں مکمل اخراجات تفصیل سے پوچھیں گے مکمل کام کی روٹین پوچھیں گے تو باقی انفرمیشن مکمل آپ تک انشاءاللہ پہنچے گی ویڈیو مکمل دیکھیں گے تاکہ آپ مکمل انفرمیشن کو سن سکیں جان سکیں تو آئیے اس گاڑی کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دوستو گاڑی کی آور لوگ آپ چیک کر لیں آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہے باقی اس کی کنیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کا بھی چھوٹا سا کام تھا ایک بریکوں کا وہ کر رہے ہیں تو باقی یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے اچھی کنیشن میں گاڑی زبادرست ہے یہ اس کا فرانٹ ہے یہ ہے جی اس کی سائیڈ تو گاڑی کے اندر سے بھی کنیشن آپ کو چیک کر رہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بریکز کا کام ابھی کر رہے ہیں تو باقی جی انٹریو کو لیتے ہیں اندر سے بھی گاڑی کی کنیشن آپ کو چیک کر رہتے ہیں تو یہ گاڑی کا جی ڈیش بورڈ سٹیرنگ وغیرہ یہ آپ کے سامنے ہے جی باقی یہ انجن ہے جی گاڑی کا ٹیوٹا دیکھ سکتے ہیں جی آپ باقی یہ سیٹیں وغیرہ جی سیٹیں بہت جبدست بنی ہوئی ہیں گاڑی یہ دیکھ سکتے ہیں فرش بھی دیکھیں فرش بھی بلکل ساف سکری کنیشن کے اندر ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تو باقی جی انٹریو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے چھات روف زبردہستہ گاڑی تو آئیے جی انٹریو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہمارے ساتھ ہیں جی استاد نوید صاحب باقی انفرمیشن جو ہے ان سے لیتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم اچھا استاد جی پہلے یہ گاڑی کا میں پورا نام بتائیں گاڑی کا نام ہے کوسٹر سالون کوسٹر سالون اچھا یہ گاڑی جو ہے یہ ابھیں نیو آ رہی ہے یہ باند ہوگی ہے یہ اس ماندل میں باند ہوگی ہے اب نئے ماندل میں آ رہی ہے بائی سکر وہ تقریباً کتنے کی آ رہی ہے وہ تقریباً اس ٹیم کوئی سوا کروڑ دیر کروڑ کے قریب ہے سوا سے دیر کروڑ کے یہ کتنے سیٹر ہوتی ہے یہ اب نتیس سیٹر ہوتی ہے تیک ہے جس کے کنڈیشن میں یہ گاڑی کھڑی ہے تقریباً موٹا سا آئیڈیا لینا ہے کہ کتنے کی آ جائے گی اس کنڈیشن میں یہ اس کنڈیشن میں گاڑی جو صاف ستری ہے گاڑی جس کا کام نہیں ہے وہ تقریباً 49-42 کے ایڑ گیرہ آ رہی ہے آ رہی ہے صحیح ہے اگر یہ گاڑی کو دوست لینا چاہے تو کس شہر سے آسانی سے مل جائے گی یہ ہر شہر سے مل جاتی ہے لیکن اس میں یہ گاڑی دیکھنے پڑتی ہے اس کا مکانیکل باڑی وائر اندر سے گاڑی کی کیا فضیشن ہے اسی صاحب کے ساتھ گاڑی لی جاتی ہے یعنی کہ عام روٹین میں کس شہر سے آسانی سے مل جاتے گی ہر شہر پورے پاکستان میں جس مدری شہر میں چلے جائیں صحیح ہے گجرانوالا کیسا ہے اس گاڑی کے لیے ہر شہر صحیح ہے ہر چیز اچھی ہے گاڑی جدر سے بھی اچھی ملے وہ اچھا ہی ہوتا ہے صحیح ہے صحیح ہے تو یہ جو گاڑی کی کنڈیشن ہے اس کو آپ کیسی کنڈیشن گنتے ہیں نارمل گنتے ہیں یا اچھی گنتے ہیں نہیں اچھی ہے صحیح ہے کنڈیشن اس کی نارمل کنڈیشن بھی ہوتی ہے صحیح ہے یعنی کہ یہ گاڑی ابھی تقریباً چالیس لاکھ روپے کی ہوگی صحیح ہے اور یہ گاڑی کس روٹ پہ چل رہی ہے یہ سپیشل چلتی ہے بات سپیشل پہ چلتی ہے سپیشل کا کام کیسا سمجھ دے آپ سپیشل کا کام بس جو حلاد جا رہے ہیں ملک حلاد ہے جو ماشاء اللہ ہمارے کمران ہیں بہت اچھا رسپونس دے رہے ہیں ہمیں تیل آئے دن یہ پتہ نہیں کون سا بچٹ آگیا ہے جو کہ پندرہ دن بعد دس دن بعد بچٹ ہوتا ہے تیل اتنا مہنگا ابھی تو صرف اس کے اوپر سفر وہ بھی کر سکتا ہے جو مجبور آدمی جس نے امرجنسی کس میں خوشی گمی میں جانا ہے وہ بھی اکیلا جا سکتا ہے اگر وہ بولے کہ فیملی کے ساتھ جاؤں تو وہ فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتا یعنی کیا آپ کی نسبت پہلے اس کا کام بہتر تھا اب دیکھیں سو سوہ تین سو روپے لیٹر تیل ہے گاڑی اب کر رہا ہے جو پندرہ کر رہا ہے یارہ سو روپے کون ابھی دو آدمی جائیں تو چھ سات ہزار روپے کر رہا ہے ایک مزدور آدمی جس کی ازار بارہ سو روپے دیاری ہے وہ دو آدمی کی طرح جائے گا وہ کیسے فوڑ کرے گا آٹھ دیس سو زار روپے خرچہ آنا جانا ہے وہ کیسے فوڑ کرے گا یہ تو میرے بنی حکم رانو کی باز جی گریب عوام ہی پیس رہی ہے سارے چیزوں کے لیٹر پیسنا کس نے گریب کون سا کام ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کون سا ٹیکس نے یہ گریب عوام دے رہی یہ آئی ایم ایف سے کردہ لیتے ہیں یہ خود لیتے ہیں عوام کو تو نہیں دیتے بجلی میں ٹیکس کتنے کچھ چھتیس ٹیکس بجلی میں ہے گیس میں ٹیکس ہے ہر چیز میں ٹیکس ہے کچھ سابن یہاں تاکہ جو دو روپے والی ٹاف ہی ہے اس میں بھی ہم ٹیکس دہا دکھتے ہیں ہاں چیز میں یہ جی کوئی چیز بھی دیکھ لیں وہ پہلے سے کئی گناہ مہنگی ہو گئی ہے اچھا ستا جی اس کے جو روٹین کے اخراجات ہے یعنی کہ وہ تو زیادی بات ہے گاڑی چلے گی تو اخراجات ہوں گے یعنی کہ اگر کام بندے کے پاس ٹھیک ہو جیسے گاڑیاں ٹائم پہ چلے لگی ہوتی ہیں ایک چکر لگ جاتا ڈیلی کا کچھ گاڑیوں نے چھوٹا چکر ہو تو شاید دو بھی لگتے ہو نہیں تو سمجھے کہ ایک چکر نہیں چھوٹا یہ لور گجرہ والا کا روڈ زیادہ تو نہیں نہیں ہے بلکل چھوٹا یہ چھوٹا ہے اس میں ہفتے بعد ایک چکر لگتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا پھر تو کیا پوچھیں آپ کو بتائیں کہ ہفتے بعد ایک چکر لگتا ہے آٹھ دا دن گھڑی کھڑی ہوتی ہے پارکنگ میں جو اس کو بچت ہو نہیں ہے وہ ہم پارکنگ والوں کو دی آتے ہیں اور خود واپس خالی آ جاتے ہیں صحیح 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 کی در اس کے تین ہزار کا تیل ساڑھے تین ہزار کا تھا ابھی یہ ہی تیل جو تیرہ چودہ ہزار کا لہور کا جو کہ وہ صحیح صحیح اچھا ستا جی ویسے ہم ایک روٹین اگر گنے یعنی کہ مہینہ گاڑی چلتی ہو ایک روٹین لہور کا یا آپ چکر سمجھیں تو یہ تقریباً ستر کلومیٹر سفر بنتا ہے اگر مہینہ چلتی گاڑی ڈیلی کا ایک چکر لگتا ہے تو پھر یہ کتنے کلومیٹروں کے بعد آئل چینج ہوتا ہے اور آج کل تقریباً کتنے کا چینج ہوگا آج کل جو پندرہ سولہ ہزار پہ ان کے فلٹر وغیرہ ڈال کے پندرہ سولہ ہزار پہ پندرہ سولہ ہزار پہ یہی تیل تھا جو کہ پانچ سہ ہزار میں تبدیل ہوتا تھا یہی پندرہ سولہ ہزار میں یہ تبدیل ہو رہا ہے اس پہ جو ڈرائیور بغیرہ رکھے ہوتے ہیں ملاو یعنی کہ بندہ ایک ہوتا دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اس میں ابھی تو جو کڈیشن جاری وہ یہ آدمی یہ دو رکھنے کے قابل اگر کام وہ ایک آدمی صرف ڈرائیور جاتا ہے سہی ہے ڈرائیور جاتا ہے ڈرائیور کی جو کہ وہ پھیرہ لگنا ہے جانا جا کر واپس آنا ہے ہاں جی تو اس کو دو ہزار پہ جو وہ کمیشن ملتی ہے کمیشن دو ہزار چکر کی ملے گی چکر کی ملے گی صحیح اب وہ ایک دن میں لگے وہ دس دن میں لگے وہ دو ہزار ہی ملنا ہے صحیح یعنی کہ اگر کام ڈیلی والا ہو تو پھر تقریباً تنخواہ چلتی ہے یا کمیشن نہیں کمیشن ہی چلتی ہے ڈیلی ہو جیسے بھی چکر مکمل ہونا ہے تو اس کے وہ کمیشن ملتی ہے صحیح اور اس کا جو روٹ پرمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کیا حساب ہوتا ہے وہ سال بعد روٹ جو نیو ہوتا ہے چھ ماہ بعد پاسنگ ہوتی ہے چھ ماہ کے سال کے ٹوکن لگتے ہیں صحیح یہ کم کم کچھ نہیں تقریباً کس سال کا پچاس ہزار سے اوپر خرچ ہے اس کا ٹھیک ہے روٹ پرمنٹ وغیرہ اور اس کے جو ٹائروں کے جوڑی ہے تقریباً کتنے گیار یہ نئی تو نہیں نئی جو تقریباً ڈیلیلہ کے قریب ہے لیکن یہ سیکنڈ اینڈ جو باہر سے آتے ہیں ٹائر یوز ہوئے وہ جوڑی جو ہے وہ اسٹم چاہ سے ساٹھ ہزار کے جو اچھے ٹائر ہیں ہاں یہ پچاس ساٹھ ہزار کے قریبی وہ جوڑی آتی ہیں سیکنڈ اینڈ سیکنڈ اینڈ وہ بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے وہ چلے چھ ماہ چل جائے نہ چلے تو دو دن نہ چلے جی جی بلکہ وہ تو زیادی بات ہے ٹائروں کا کچھ کہہ نہیں سکتے چاہے نیو جتنے مرضی اچھے بھی ہو وہ نہ چلنے پہ وہ تو ایک دن بھی نہیں چلتے لیکن روٹین میں اگر چلے تو کتنا تیر چل جاتے ہیں یہ چھ ماہ بھی چل سکتے ہیں سال بھی چل سکتے ہیں سہی ہے تو دوستو یہ آپ کے سامنے حقیقت رکھی ہے ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی نیا بندہ یہ کام کرنا چاہے آنا چاہیے اس گاڑی کی طرف جو اس ٹیمپ ہے یہ دیکھیں مجھے 32 سال ہو گئے سن میں 89-90 کا میں اس فیلڈ میں ہوں جو کنڈیشن جا رہی ہے ہم صبح سے آتے ہیں شام تک کوئی کام نہیں ہے یا اگر کوئی کام ہوتا ہے حالات ہی اس طرح کہ گاڑی والا کوئی چکر لگے گا کوئی کام کرے گا تو وہ پیسے دے گا بلکل بلکل ایسی وہ چکرنے لگے گا کام ہے وہ کروئے گا کہ چلی یار میں پھیرہ لگا کہ جو ایک دو دن میں پیسے دے دوں گا لیکن جو نیا بندہ جس کے پاس پیچھے پیمٹ ہے اس کے پاس اتنی خنجاش ہے سکت ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے اس کے گاڑی دا دن بھی کھڑی رہے کوئی کام وہاں میں آ تو وہ گاڑی لے لیکن جو آج کل جو نہیں گاڑی آ رہی ہے وہ اس کا تو ماشاءاللہ بہت ریڑ ہے پاکستان میں پورے آر ورڈ میں دنیا میں پوری دنیا میں اتنا ٹیکس کسی ملک میں نہیں آ رہی تھی وہ تقریبا پچاس سے پچھپن لاکھ تھی باکستان میں آ جائے ابھی یہ گاڑی جو ڈیرھ کروڑ کی چلی گئی صحیح ہے صحیح ہے کون سا کس کے پاس ڈیرھ کروڑ میرے ڈنڈ کا مکان ہے میرے 15000 پہ کرا ہے بجلی کا بھیلہ جو پچاس یونٹ سڑے تو وہاں 8000 پہ بھیلہ آ گئے کہاں سے کام روزگار نہیں ہے کام نہیں ہے کام ہو پھر منگائی پرداشت ہو جاتی ہے یعنی کہ بندہ اگر کمارا ہو تو منگائی پرداشت ہو جاتی ہے چلتا نظام چلتا ہے جب کام ہی نہ ہو روزگار ہی نہ ہو تو کیسے چلے گا یہ اوپر سے یہ آئے دن روز کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس کوئی نہ کوئی نیا ٹیکس کوئی کچھ تیل مہنگا بجلی مہنگی پیسے لے رہے ہیں آپ لوگ لے رہے ہیں ہم تو نہیں لے رہے یہاں تو ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی پتا چلے کہ انہوں نے پیسے لیا ہی اتنے ارب ڈالر انہوں نے لیا یہ باہم کو دے رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے ہم نے لیا ہم وہ واپس کر رہے ہیں لے کر یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں یہ ایشیں ہیں ان کی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے یہ اپنے لیے جو وہ سب کچھ یہ دو پرسنٹ جو لوگ ہیں یہ سمجھیں کہ سارا پیسہ کھا رہے ہیں یشیں کر رہے ہیں باقی جو اٹھان میں پیسے فیصد ہیں وہ پیس رہے ہیں وہ پیس رہے ہیں یہ آپ کی آرمی ہے وہ ہے یہ آگے سے یہ جو حکمران ہے حکمران کیا کرتا وہ کہہ کہ میں ڈہور ہوں مجھے جیدر مالک نے بولنے میں نے ادھر جانے یہ جو حکمران ہے یہ ڈرائور ہے آگے ان کے سربرا کوئی اور ہے زیادہ تحصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں جی جی بہت شکریہ سارا آپ کا بہت شکریہ تو یہ دوستو میں نے نوید بھائی سے جی مکمل انفرمیشن لیے یہ آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں جی اس گاڑی کے بارے میں تو انہوں نے بتایا جی کام کے علاق بہت ہی برے ہیں بہت مندے ہیں مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہے کہ اگر آپ بندہ کو چاریس پنتاریس لاکھ روپیہ بھی لگا گئے اس کنڈیشن میں بھی گاڑی لیتا ہے تو ان کے یہ حالات ہیں کہ کام ہی نہیں ہے کام ہوگا تو پھر بچت بھی ہوگی سب بچ ہوگا اگر کام نہیں ہے تو کیسے کوئی ڈرائیور کو رکھے گا کیسے کچھ کرے گا تو جو بندہ مہنگائی میں پیسا ہوتا ہے وہ یہ چیزیں پھر اس کے دل سے نکل آتی ہیں تو بہت برے علاقات ہیں جی ان چیزوں کے واقعے جب ان چیزوں کے اندر آئیں تو پھر پتا چلتا ہے تو ہم نے تو کوشش کی ہے انفرمیشن آپ تک شیئر کیے لیکن آپ کمائی بغیرہ آپ کے ساتھ کیا بتائیں جب انہوں نے بتایا کہ کام ہی نہیں ہے کام ہوگا تو پھر کمائی ہوتی ہے سب بوجھ ہوتا ہے اور کوشش کیے کہ آپ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو شیئر کی جائے ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو نیکس ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے ہیں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ